وزیر اظم پاکستان نے جب پچھلی دفعہ گلگیت بلدستان کا دورہ کیا تھا نومبر میں تو کافی ایکسائٹمنٹ تھی پرویشن پرویشن سٹیٹس کی بات کی تھی اب جو دورہ ہونے جا رہا ہے اس سے زیادہ اہم پورٹن دورہ ہوگا کیونکہ ریسنٹلی گلگیت بلدستان کے لیے دو سو پچاس بلین روپیز کا ایک پیکج کا اعلان کیا گیا تھا جس کے اندر مختلف پرانے پروجیکس بھی شامل تھے اور نئے پروجیکس ڈالے گئے تھے کسی طرح سے چل جاتے ہیں اور ان پر عمل درامت ہوتا ہے تو گلگیت بلدستان کی جو قسمت ہے اس میں کافی تبدیلی آئے گی یعنی لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی اس کے علاوہ جو ہے ایک اور اہم معاملہ جس پہ کافی اس وقت دسکشن بھی چل رہی ہے کہ تمام ازلا کے لیے اس پروجیکس دو سو پچاس ملین کے پیکج میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں کچھ ازلا کے جانب سے اس پہ کافی ریزرویشنز بھی ہیں ہم نے دیکھا کہ ہنزہ ویلی ڈسٹرک ہنزہ اور ڈسٹرک غزر کے حوالے سے خاص کر کافی لوگوں کے تحفظات ہیں کیا وزیراعظم ان تمام ازلا کے جن کی تحفظات ہیں ان کو بھی دور کریں گے اس پیکج کے اندر بظاہر تو کافی اچھے انفرسٹرکچر کے پروجیکس بھی ہیں ٹوریزم پروموشن کے پروجیکس بھی ہیں پاور جنریشن کے پروجیکس بھی ہیں لیکن ان پروجیکس کے جو اندر مختلف اجزاء ہیں یا ان کے مختلف ایلیمنٹس ہیں ان کو اکراس دا بورٹ تمام ڈسٹرک میں کس طرح اس کا تقسیم کیا جائے گا اس میں وزیراعظم اپنے اعلان کے دوران کیا یہ کر پائیں گے کیا لوگوں کے تمام تحفظات دور ہوں گے یہ ایک اہم سوال ہوگا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس دورے کے بعد گلگیت بلدستان کے عوام کو کتنا تشفیہ حاصل ہوتی ہے کتنا سارسفیکشن حاصل ہوتی ہے جو ایک لیٹر آیا تھا نوٹفیکشن گلگیت بلدستان کی حکومت کو موصول ہوا منسٹری اپ کشمی ریفیر گلگیت بلدستان کی جانب سے جس کا اندر کٹیگوری کے لیے یہ بات لکھی گئی کہ جتنے بھی پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ہو گئی یعنی یہ دو سو پچاس ارب کا جو بھی دو سو پچاس بلین کا جو بھی پیکیج ہے اس کے اندر جو آہ تمام پروجیکٹس ہیں اس میں گلگیت بلدستان کی حکومت آہ شامل نہیں ہوگی بلکہ وفاق سے برائی راس جو ہے وہ اس کو آہ کیا جائے گا جو آہ گلگیت بلدستان اور کشمیر افیرز کی منسٹری ہے اس کا سیکریٹری ہوگا اس کے تھرو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو اس سے اس کا ملدہ اس کا ملدہ بھی ہے کہ گلگیت بلدستان کی حکومت کی ان پروجیکٹس کے کرنے میں ان کے لوکیشنز میں ان کے سائٹ سیلیکشن میں کوئی کردار نہیں ہے اور اس لیے یہاں کے لوگوں کی ایک تشویش یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھلی دفعہ جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس چلے تھے تو اس میں سنٹر اور گلگیت بلدستان کی صوبائی حکومت کے بیچ میں مشاورت سے کام ہوا تھا اور گلگیت بلدستان کی حکومت پوری طرح امپاورڈ تھی کہ ان پروجیکٹس کا حوالے سے نہ سب ڈیسیشن میکنگ شامل تھی بلکہ ان کے امپلیمنٹیشن میں بھی ان کا رول نظر آتا تھا اس دفعہ جو انہوں نے ایک بڑا عجیب سا اس کا ایک نظر آتا ہے کہ علی امین گنڈاپور کی جانب سے اور ان کے منسٹری کی جانب سے ایک واقعیدہ لیٹر لکھا گیا جس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ گلگیت بلدستان کی جو جی بی ایلے کی حکومت تھے وہ گلگیت بلدستان کشمیر ایفیر گلگیت بلدستان کی منسٹری ہے اس کے ایک ڈپارٹمنٹ کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا انفورچنیٹ سوال ہے کیونکہ یہ جو نمائندے ہیں جی بی ایلے کے اندر یہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں لوگوں کے ووٹ سے آئے تو ان کا پالیسی سازے میں بجٹ الوکیشن میں ان پروجیس کی انپلیمنٹیشن میں ان کا بڑا رول ہونا چاہیے یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ جو جو بات سامنے آتی ہے نکل کے وہ یہ آ رہی ہے کہ غالباً اس میں بہت سارے کیک بیکس بھی ہوں گے کانٹریکچولز بہت سارے فائننشل ایمپلکیشن سے تو غالباً یہ گلگیت بلدستان کے حوالے سے جو جو کچھ دو چیزیں اس میں بڑی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو لوکل جو جو میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی اس اس لیے کیا کہ لوکل جو ٹھکے داری کا نظام ہے یا کانٹریکچول ہے یا کیک بیک کا سسٹم ہے اسے متاثر ہو سکتا لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو کیک بیکس یا جو کانٹریکچول آہ وائلیشنز ہوں گی وہ بغیر ایک نظام ہے اس میں زیادہ ہوں گی یعنی اگر گلگیت بلدستان اور کشمیر افیز کی منسٹری کے انڈر میں یہ ہوتا تو اس کے داری بات ہے تو نہیں ہوگی گلگیت بلدستان کے لوگوں کی وہاں پر کوئی سہ نہیں ہوگی پلگیت ریپیسنٹیوز کی اکاؤنٹیویٹی نہیں ہوگی تو اس سے یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی اکاؤنٹیویٹی کے بڑے سوالات ہیں ٹرانسپرنسی کے سوالات ہیں تو اس کو بھی وزیراعظم اپنے اس دورے میں اس کو بھی ایڈرس کرنے کی وزیراعظم کو ضرورت ہے وزیراعظم جو ابھی حالیہ دورہ کر رہے ہیں گلگیت بلدستان کا اس کے اندر بڑے ترقیاتی پیکیج کے علاوہ جو احساس پروگرام کا انڈر میں بہت سار انیشیٹیوز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ان کا بھی اعلان کریں گے جو اہم چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اس وقت میرے پاس ہے اس میں جو ہے احساس پروگرام کے انڈر میں تین بڑے پروگرامز ہیں جس جن کا اجراہ کیا گیا ہے ڈاکٹر سانیر نشتر کے مطابق اس میں سے تو ایک جو سیکنڈری ایڈوکیشن ہے اس میں سکولرشپس دی جائیں گے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے تمام ازلا میں جو احساس نشت نمہ مراکز قائم کے جائیں گے جس میں جو سٹنٹنگ گروت سٹنٹنگ گروت جو پورا پاکستان کا مسئلہ گلگیت بلدستان میں بھی جو مکس سروے اس کے مطابق کوئی چالیس پرسنٹ تک بچے سٹنٹنگ گروت یعنی ان کا نشت نمہ پوری طرح سے نہیں ہوتی وہ متاثر ہوتے تو اس حوالے سے یہ جو نشت نمہ مراکز ہے یہ بڑے اہم ہوں گے جس میں نیٹریشن پہ بھی فوکس ہوگا ان کے اور جسمانی ضروریات ہے بچوں کے اس پہ بہت دیر فوکس ہوگا اس کے علاوہ جو ہے ایک اور جو اہم ہے وہ پرائیمری سٹوڈنٹ جو ہے تعلیم کے ان کے بھی سکولرشپ موجود ہے اور اس کے علاوہ ون ویمن ون اکاونٹ کے نام سے ایک اہم جو ہے وہ انیشیٹیو ہوگا جو نگیر اور ہنزہ ایک میں اس کو آہ شروع کیا جائے گا جس کے اندر وہ تمام خواتین جو جن کے لئے بجٹ بنانے کا اور بچٹ کرنے کا ایک اکاؤنٹ کا سسٹم ہو گا جو اساس پروگرام کے جو سوشل پروٹیکشن انیشیٹیو ہے اس کے اندر میں اس کو کیا جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ عمران خان صاحب جب یہ دورہ کریں گے تو اس میں آہ جو کمیٹی آرگنیزیشن آہ سوری یہ اسے کے سی اسے او ہے جو قومنکیشن آرگنیزیشن ہے وہ آہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ اسی او جو ہے اپنے جو نیٹ ورکنگ ہے جو اپنا برینڈویٹھ ہے اس کے سپیکٹرم ہے اس کو بڑھا رہا ہے آہ انٹرنیٹ کے نیٹ بڑھا رہا ہوں اس کے ان کے کچھ پروٹیکٹ کا بھی افتتاف کریں گے تو احساس پروگرام بھی ہو گیا اچھا آہ dunno کمیلیگیشن کے کہای میں بھیائے اور اس کے علاوہ ترقیات Headsuis پہ بھی ویزر اعظم جو ہے اس پہ آہ اس کے آناؤنس بھی کریں گے اور اس پہ بات کریں گے تو امید یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں آہ اگر جو لوگوں کے ایکسپیکٹیشن ہے توقعات ہے آپ چاہے اسی او کے حوالے سے یا کمیونکیشن سپیشل کمیونکیشن کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ گلگیت بلدستان میں چونکہ ایک آہ کافی عرصے سے نوجوانوں میں اور جو بزنس کمیونٹی ہے سٹوڈنٹ سے ان میں بطور ہر وقت یہ ہے اس پہ برپور اس کا مظاہرہ کیا گیا مظاہرے بھی ہوئے پروٹس بھی ہوئے کی ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کو امپروڈ کیا جائے اور مختلف ٹیلکوز کو گلگیت بلدستان میں آنے دیا جائے تو اس پہ بھی کیا وزیر اعظم صاحب ٹیلکوز کے آنے کے حوالے سے ان کی بزنس وائیبیلیٹی کے حوالے سے کوئی بات کریں گے دور دراز کے علاقوں میں کنیکٹیویٹی بڑھانے کے لیے کوئی سبسیڈائز ریٹس کی بات کریں گے تو یہ وہ اہم معاملات ہیں جس پہ وزیر اعظم صاحب کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک اورگنیسی نہیں بلکہ تمام ٹیلکوز کو آنے دیا جائے اس کے علاوہ جو ترقیتی پیکیج ہے اس میں تمام ڈسٹک کے لیے اس کے پروپورشنیٹ ڈسٹیبوشن ہو اس پہ لوگوں کا فوکس ہے اور تیسرا جو ہے احساس پروگرام کہتے ہیں جو اعلانات کیے گئے ہیں کیا اس کو عملی جامعہ پہنانے میں لوکل ڈمنسٹریشن میکنی کی پیسٹی ہے اور کیا ہوگا یہ سارے جو روڈ میپ ہے اور یہ سٹریٹیجک جو ایکشن سے اس پہ وزیر اعظم صاحب اگر بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کسی حد تک اس میں سرنسٹرکشن جو آپ کو اگر گلگی بلستان میں ترقی پائیدار ترقی کو انشور کرنا ہے تو ایک ایک سسٹم بنانا پڑے گا ایکو سسٹم کے اندر ظاہر بات ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا انفرسٹرکچر بزنس ڈیولپمنٹ پریکٹیسز انویسمنٹ پلانز اور وہاں کی جو نیچرل ریسورس سے وہاں پر جو کمپریٹیو ریسورس سے ان کے استعمالات کے لیے لوکل لوگوں کو ٹرین کیا جائے اس ٹریننگ میں بیسیکلی جو آپ کا بزنس ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہے بزنس چلانے کی ٹریننگ ہے وہ کیشتل ٹریننگ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سکل ڈیولپمنٹ کے پرگرام سونے چاہئے کیونکہ جو فارمل ایڈیوکیشن یہاں تو گلگلستان میں ہے بہت یعنی یہاں پر آپ کچھ جگہ پر نائیٹی ایٹ پرسنٹ بھی ہے لیکن وہ سکلڈ ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ لوگ ایڈیوکیشن حاصل کر کے کالجز یونیورسٹی سے جنرل ایڈیوکیشن حاصل کر کے واپس جاتے ہیں تو کوئی ایمپوریمنٹ کا ذریعہ نہیں ہوتا حالا ان کے وہاں پر ذرائع موجود تھے تو سکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہونا چاہئے اور احساس پرگرام کے تحت دیکھیں احساس پرگرام کا جو اوورال ابجیکٹیو ہے وہ بزنس جو انکم سپورٹ پرگرام ہے بیسکلی ایک سوشل پرٹیکشن پرگرام ہے تو اس پرگرام کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ جو خواتین جن کے لئے آپ ون اکاؤنڈ ون جو نو ون ون اکاؤنڈ کی بات کرتے اور چیزیں کرتے اس میں ساتھ ساتھ ایک سکل ڈیولپمنٹ کا ایلیمنٹ شامل ہونا چاہئے اس کے علاوہ جو ترقیاتی پیکیج اس کا اندر وکیشنل ٹریننگ سینٹر سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز اور فیچر میں جو جو ٹریڈز آ رہی ہیں خاص کر سی پیک کے مد میں اور زنیوں سے گلٹی بلستان میں مائننگ پہ ٹوریزم پہ ہائیڈو پاور پہ یہ تین ایریاز ہیں جس میں سکل اور سپیشلائز نالج کی اور اور پروفیشنلز کی ضرورت ہے ان لائنز پہ وہاں کے ایڈیوکیشن سسٹم کو بھی ری فریم کیا جائے تو یہ وہ کام ہے جو لانگ ٹرم پائیدار ترقی کے لئے ضروری ہوتے صرف بڑے ایون ایون صحت کے حوالے سے صحت پہ اس میں پچاس بیڈ کا ہسپیٹل سو بیڈ کا ہسپیٹل میں آ رہے ہیں میرے خیال میں ہسپیٹل آلرڈی بہت ہیں لوگ جان نہیں رہے وہاں پر ایک تو ایک یپمنٹ کی کمی ہے پہلے ان کو فلی ایکوپٹ کیا جائے دوسرا پریونٹیو ہیلپ پہ فوکس ہو کہ جہاں پہ بیماریاں ہیں لائف سٹائل کی بیماریاں آ رہی ہیں ہائپٹینشن آ رہا ہے بہت ساری شگر ہے ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہے کینسر فیل رہا ہے ان سے پریونشن کے لیے جو فوڈ ایڈلٹریشن ہے فوڈ سپلائی جو چینز ہے ان کو ان پہ منیٹرنگ کی جائے بہتر خوراک کے علاوہ بہتر کھانے پینے کا جو انتظام ہے نیوٹریشن کا بہتر اس کی سولیات موجود ہے اوئرنس ریزنگ کرنی ہے تو پریونٹیو سائٹ پہ آپ کریں گے اس کی ضرورت ہے تو ہسپیٹل آپ کے بر نہیں جائیں گے تو ہسپیٹل برنا ہے تو الگ بات ہے لیکن اگر آپ بہتر صحت چاہتے ہیں تو پریونٹیو ہیلپ کو بھی کریں اور جو اگزسٹنگ سے فیسلیٹی سے ان کو پوری طرح سے ایکوپ کریں اس کے بعد پھر آپ بڑے ہسپیٹل کی طرف جائیں تو یہ وہ پریورٹیز ہیں جن کو لوکل لوگوں سے مشاورت کر کے کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ پی ایس ڈی پی کو فیڈرل گورنمنٹ کے تھو کریں گے اور لوکل اگر آپ منسٹری سے لوکل لوگوں سے مشاورت نہیں کریں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ پروجیکٹ دیں گے اس کا ایمپیکٹ لانگ ٹرم نہیں ہوگا